بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 151 ڈسکس کریں گے موڈیول 151 ہے about event usage models previously ہم نے events کو ڈسکس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا event جو ہے یہ بھی ایک object ہے windows کا جس کی مدد سے ہم mutual exclusion کو enforce کر سکتے ہیں synchronization کو enforce کر سکتے ہیں تو اس کو use کرنے کے لیے مختلف قسم کے models استعمال ہو سکتے ہیں وہ inherent قسم کے models ہیں کیونکہ اس کی usage کا جو طریقہ کار ہے اس کے accordingly ہی وہ models design کیے گئے ہیں جو اس کا usage کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق four sort of models جو ہیں وہ design کیے جا سکتے ہیں وہ four کس طرح سے کیونکہ آپ کو بتائیں events یا تو auto events ہوتے ہیں یا پھر manual events ہوتے ہیں اور پھر events trigger کرنے کے لیے یا تو آپ set event کو use کرتے ہیں تو ان ساروں کا اگر combination بنائے ہیں تو ہمارے پاس four مختلف combinations بنتے ہیں جن کو کہ ہم use کر سکتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی useless combination ہے یہ سارے useful depending upon the situation depending upon the scheme ہمیں ہر combination کی ایک different situation کے اندر ضرورت پڑ سکتے ہیں تو یہ چاروں combinations exist کرتے ہیں اور ان کو ہم مختلف مختلف situations کے اندر use کریں گے ایک table دیکھتے ہیں اور اس table کے اندر ان چاروں combinations کو مزید in detail discuss کیا گیا ہے اس table کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ set event کے ساتھ آپ auto reset event بھی use کر سکتے ہیں اور manual reset event بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ set event کے ساتھ auto reset event use کرتے ہیں تو جب بھی set event ہوگا تو ایک thread release ہوگی کئی ساری threads بلاغڈ ہیں ان میں سے ایک thread صرف جو ہے release ہوگی اگر کوئی بھی اس وقت block نہیں ہے کوئی بھی thread جو ہے وہ wait نہیں کر رہی تو جو بھی پہلی thread wait میں انٹر ہوگی وہ immediately جو ہے release ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو event ہے وہ automatically reset ہو جائے گا تو یہ والا combination ہے set event کے ساتھ auto reset set event کی api کے ساتھ آپ نے auto reset event use کیا اب اگر set event کے ساتھ ہم manual reset event کا استعمال کرتے ہیں جو event ہے وہ manual reset ہے لیکن api جو use کرتے ہیں event کو trigger کرنے کے لیے وہ set event ہے تو اس case کے اندر جتنے بھی currently waiting threads ہوں گی کئی ساری threads ہیں جو کہ wait کر رہی ہیں critical section میں انٹر ہونے کے لیے تو جتنی بھی waiting threads ہیں وہ ساری release ہو جائیں گے ساری اپنی execution جو ہے آگے continue کر سکیں گے اور event جو ہے وہ signaled رہے گا یعنی کہ subsequent جو بھی آئیں گی threads اور وہ gain کرنا چاہیں گے excess تو وہ release ہوتی جائیں گی جب تک کہ اس event کو manually جو ہے reset نہیں کیا جاتا جب تک thread manually کسی programming construct کی مدد سے اس کو reset نہیں کرتی reset ہوگا تو پھر again جو بھی threads ہیں وہ wait کرنا شروع کر دیں گے threads release ہونا بند ہو چاہیے دوسرا تیسرا case ہو سکتا ہے کہ pulse event کے ساتھ آپ auto reset event use کریں pulse ایونٹ ای پی آئی کے ساتھ آپ auto reset event کا استعمال کریں اس case کے اندر of course کیونکہ auto reset ہے تو ایک ہی thread جو ہے وہ release ہوگی اور یہ تب ہی release ہوگی ہے اگر یہ currently waiting ہے اگر کوئی بھی thread waiting نہیں ہے تو کچھ نہیں release ہوگا اور اس کے بعد جو event ہے وہ automatically reset ہو جائے گا to non-signaled state پھر اگر pulse event کے ساتھ اب manual reset event کو use کرتے ہیں تو جتنے بھی currently waiting threads ہیں وہ ساری release ہو جاتی ہیں اور event جو ہے وہ non-signaled state pulse ہے کیونکہ pulse ہونے کی وجہ سے event جو ہے وہ واپس non-signaled state کے اندر reset ہو جائے گا تو یہ چار آپ کے پاس conditions ہو سکتی ہیں depending upon the situation آپ کو ان چار کے مختلف situations کے اندر زود پڑ سکتی ہے پہلے case کے اندر ایک thread release ہو رہی ہے اور خود ہی reset ہو رہا ہے دوسرے case کے اندر currently جتنی بھی waiting threads ہیں وہ ساری release ہو رہی ہیں اور ساتھ reset بھی ہو رہی ہیں تو auto کے case کے اندر automatically reset ہوتی ہیں manual کے case کے اندر آپ کو خود سے reset کرنا پڑتا ہے pulse کے case کے اندر جب pulse ہاتی ہے جب pulse ہاتی ہے تب release ہو جاتی ہیں threads اور جب pulse ختم ہو جاتی ہے تو event جو ہے وہ واپس non-signaled state کے اندر چلا جاتا ہے اب auto reset جو events ہیں ان کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ رستہ رکا ہوا ہے آگے ایک دروازہ ہے اور دروازہ اگر کھلتا ہے تو دروازہ پھر automatically بند بھی ہو جاتا ہے کئی ایسے دروازے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا mechanism لگا جاتا ہے کہ آپ دروازے کو کھولتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں جب release کرتے ہیں تو وہ automatically بند ہو جاتا ہے تو auto reset جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ کئی ساری threads دروازے میں سے enter ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی دروازہ بند ہے جب دروازہ کھولے گا تو وہ اس میں سے گزر جائیں گی اور دروازہ پھر جو ہے وہ automatically بند ہو جائے گا manual reset کے اندر جو دروازہ ہے وہ automatically بند نہیں ہوتا وہ manual ہے وہ خود ہی کھولنا اور خود ہی بند کرنا وہ کھلے گا اگر کوئی انظار کر رہا ہوگا وہ گزر جائے گا اور پھر آپ نے خود سے دروازے کو بند کر دینا pulse event جو ہے pulse event کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دروازہ کھلتا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کھلا جو بھی اگر ایک single thread ہے ویٹ کر رہی ہے وہ بیچ میں سے گزر جائے گی اور اس کے بعد pulse کا مطلب ہے کہ pulse آئی ہے pulse کے دران دروازہ کھلا ہے اور پھر دروازہ خود ہی شٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ایک pulse کے لیے جو رستہ ہے وہ کھل جائے گا اور اگر pulse event کے ساتھ اب manual reset use کرتے ہیں تو manual reset کے case میں آپ دروازہ کھلا ہے تو جتنی بھی threads ویٹ کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری threads بیچ میں سے گزر جائیں گی اور پھر آپ دروازہ خود سے بند کرنا پڑے گا reset کرنا پڑے گا set event جو ہے وہ basically کیا کرتا ہے وہ دروازے کو کھولتا ہے اور ایک thread کو release کرتا ہے thread اس میں سے گزر جاتی ہے جب thread اس میں سے گزر جاتی ہے تو اب دروازہ واپس automatically بھی reset ہو سکتا ہے اور manually بھی reset ہو سکتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے conceptualize کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر case میں دروازہ کھل لیں اب ایک نے پاس کرنا ہے یا number of threads نے پاس کرنا ہے دروازہ آپ نے خود سے بند کرنا ہے یا دروازہ جو وہ automatically بند ہونا ہے یہ ساری variables ہیں یہ change ہوتے ہیں from in combination to combination اور depending upon the situation آپ کو ان سارے combinations کی کبھی نہ کبھی ضرور پڑتی ہے